اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزداد سی سپائسی بیو بریانی کی ریسی پر لکھر آئی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور اس کو ہم گھر کے مسالوں سے بنانا بتاؤں گی میں آپ کو اور اس کے اندر ہم کوئی بزار کا کوئی مسالہ استعمال نہیں کریں گے اور یہ دیگی سٹائل بیو بریانی ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے گھر میں بنانا بلکل دیکھ جیسی بن کے تیار ہوتی ہے جس طرح سے دیکھ کے بریانی ہوتی اسی طرح سے بن کے تیار ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر پیاز اٹ کر دوں گی دو عدد پیاز لی لی تھی میں نے میریم سائز کی اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو ہمیں فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک تو دیکھیں پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے اچھے سے اب اس میں سے آدھی پیاز میں نکال لوں گی اوپر ڈالنے کے لیے دم پہ جب ہم ڈالیں گے اور آدھی میں نے اسی میں ہی چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں آدھی پیاز نکال لی ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون کے برابر اس کو فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ ہی اچھی طریقے سے فرائی کر لی جیگا ادھرک لسن کی بہت اچھی تھی خوشبوں آلے لگے آپ نے جب تک اس کو فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے تیز پتے لے لیے میں نے تین عدد چھوٹے سائز کی ہیں تو تین عدد لے لیے ہیں بڑے سائز کی ہو تو آپ دو عدد بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم اٹ کر دیں گے یہ بادیاں ایک پھول لے لی جیگا اس کا زیرہ اٹ کر دیں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا پھر اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کروں گے ریڈ چھوٹے پاوڈر 1 ٹیبل سپون کے برابر کٹیوی لال مرچ اٹ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہلزی پاوڈر اٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک اٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم 1 1 1 2 ٹی سپون پھر میں اس کے اندر اٹ کروں گے ٹیبل جوہتری کا پاوڈر 1 1 2 ٹی سپون کے برابر انتمام مسالو کا ہم مکس کر لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے پھر میں اس کے اندر گوش اٹ کر دوں گی تو ادھر میں بیف کا گوش یوز کر رہی ہوں 600 گرام کے برابر ہے تو یہ پورا بھون لیس ہی لیکن اس کے اندر 2 بھونس تھی تو وہ بھی میں نے اس کے اندر اٹ کر دی تھی اسے ایک اچھا فریور آ جاتا ہے اسٹوک اچھا بنتا ہے بسکلی تو اس لیے میں نے اس کے اندر اٹ کر دی تھی تو یہ 600 گرام کے برابر ہے تو مسالے کے ساتھ اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے بھون لیں گے ہلکا سا تھوڑا سا کلر چین جونے تک آپ نے اس کو ایک منٹ تک بس بھون لینا ہے مسالوں کے ساتھ جب گوش اچھے سے بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہری مرچے تو میں نے در چھوٹی والی ہری مرچے لی ہیں وہ میں اٹ کرنیے اس میں 6 سے 7 عدد پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے لے لیے چار عدد میڈیم سائز کے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر اٹ کر دیا ہیں آلو کھا رہے اٹ کریں گے اس کے اندر پانس سے چھے عدد اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے دہی تقریباً آدھا کپ کے برابر تو دہی اٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایک منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اسی مسالے کے ساتھ آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اس کو ایک منٹ تک اور جب یہ اچھے سے بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے دو گلاس پانی اور پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ہمارا گوش نہیں گل جاتا تقریباً 40 to 45 منٹس لگیں گے گوش گلنے میں اس کو میں کور کر کے میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے تو 45 منٹس ہو چکے ہیں ہم گوش کو چیک کر لیتے ہیں تو گوش اچھے سے گل جاتا ہے 45 منٹس کے اندر ہی تو یہ اچھی طریقے سے گل گیا تھا یہ دیکھئے اور اس کی گریوی دیکھنے آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے میں آپ کو گوش دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس وقت بہت گرم تھا تو میں چھوڑی سے کٹ کے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کتنا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے گل گیا ہے اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم چاولوں کی طرف تو چاولوں کا پانی پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو ادھر میں نے کھلا پانی لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دوں گی میں چھوٹی الائچی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دارچینی کے دو بڑے پیس تقریباً ٹو ٹو انچ کے ہیں یہ لونگے ایٹ کر دیں گے اس میں چھے سے ساتھ ادت پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی نمک تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا سا بوائل آجا جب تک آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے پانی کو اور جب اس کے اندر اچھے سے بوائل آجاے گا پھر ہم اس کے اندر چاول ایٹ کر دیں گے تو ادھر میں نے لیے تھی سیلا رائز اور اس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھی ہو دیا تھا پانی میں اچھے سے آدھا کلو کے برابر لیے ہیں سیلا رائز وہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم نے اتنا کک کرنا ہے کہ ایٹی پرسنگ گل جائیں جو ہمارے سیلا رائز ہیں تو تقریباً دس سے پندہ میٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں اور یہ رائز جو ہمارے گل گئے ہیں اچھی طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایٹی پرسنگ گلے ہیں یہ اب اس کو میں چھان لوں گی اب بریانی کی تہہ لگا لیتے ہیں تو وہی کڑائی لیلی ہے میں نے جس کے اندر میں نے چاول بوائل کیے تھے اور اس کے اوپر ہم نے سار یہ جو مسالہ بنایا تھا بریانی کا وہ ایٹ کر دیا ہے بیس میں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر رہی ہوں تقریباً 1,4 cup کے برابر آئٹ کیا ہے پانی کیونکہ اسی پانی سے سٹیم بنے گی اور چاول جو ہماری 20% رائے گئے ہیں وہ گل جائیں گے دم کے اندر ہے اس کے اوپر میں آئٹ کروں گی زردہ food color 1,4 teaspoon کے برابر تو بس آپ نے اسی طرح سے sprinkle کر دینا ہے ہر ادھنیا پودینہ آئٹ کریں گے اس کے اوپر کٹا ہوا آدھا cup کے برابر تھوڑی سی پیاز آئٹ کر دیں گے جو ہم نے بچا کے رکھی تھی کیورا ایسنس آئٹ کر دیں گے اس میں few drops ابھی میں نے آئٹ کیا ہے 1,5 teaspoon کے برابر 1,5 teaspoon ہم بعد میں آئٹ کریں گے اور سارے چاول جو ہم نے boil کر رہی تھی سارے ہی آئٹ کر دیئے ہیں مسالے کے اوپر اس کو لیول کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر آئٹ کروں گے پیاز ہر ادھانیا پودینہ آئٹ کر دیں گے اس کے اوپر زردہ food color آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا لے لیا تھا زردہ food color 1 tablespoon پانی میں ڈیزولف کر کے اوپر آئٹ کر دیا ہے cave essence آئٹ کریں گے اس کے بعد اس کو میں cover کر کے دم پہ رکھ دوں گی 10 سے 12 منٹ کے لیے low flame پہ تو دیکھیں 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور side سے ہی کھولیے گا ایسے ایسے سے چاولوں کو mix کیجئے گا تاکہ چاول ٹوٹے نہیں اور یہ مزیدار سی ہماری بریانی ready ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اسی انداز سے بنائیں گے تو بلکل دیکھ والی بریانی ہوتی ہے اسی طرح سے بن کے تیار ہوتی ہے ویسی ذائقہ ہوتا ہے ویسی خوشبو ہوتی ہے تو یہ خوشبو دار مزیدار سی بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو دیکھیں کتنے کھلے کھلے اور مزیدار سے چاول لگ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے اس کا قریب کا لک آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ